مدبردش کی سیاست 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 مدبردش کے ساتھ مدبردش کی سیاست مدبردش 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 جوہردی سنتیہ کے آپ کو حملہ حملہ سکتا ہے تو وہ کچھ سلکشی تھے آپ کیوں آپ بولے آپ اگر جانتے ہیں تو سرکشہ دیں جی جی اپنے 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 دیں جی آپ لکھوگو جی جی اپنے دیں جی نے کہ منا کیا کہ ہم سرکشہ نہیں دیں تو کب ان لکھا لکھا کلک stood اپنے دکھتے ہیں کہ دیکھنے دیکھنے، کہ سرکشہ نہیں دیکھنے لکھا۔ آئی جی اپنے دیکھنے، آیا جا تھا، سکتا ہو گا؟ یہ فقط آپ کو کہیں پوسطہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے سی مح值 shade رہا ہوا ہے آپ پاس پھل میں سندھی جو کیا ہے جوتی رہا ہے تمہیں البروق 잔ال خلق میں آئے ہیں جنتے پھ обычно explain وanda Frank حلال تکوچلی ہوگا تھا ہے پھلا سندھی تکوچلی ہوگا ہے پہ välب sach weerی ان کے ترونے کے لئے جامعا ہے؟ romance ممکنی وہ ایک خاندہ ممکنی اب تاکھر ہماملے اور ملت جار کہ اب ترونے جاورا جاورا آئی گئے ہیں تو کتنا وقت ہے کہ وہ بھوپال میں آئے جس طرح کی خواہش مند ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کس دشاہ میں بھارتنٹا پارٹی آگے بڑھے گی کیا راشترپتی شاشن لگانے کی سفارش ہو سکتی ہے بویا پیڑ بھول کا تو آم کہاں سے ہوئے کانگریس نے خود درگتی کی ہے کانگریس اس راستے پر چل پڑی ہے اور راشترپتی شاشن لگنے کی دشاہ میں ہم چار قدم آگے بڑھیں پر مجھے ابھی ایک دم سے یہ ایسا ہوتا ہوا پرتیپ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مانینی اچھتام نیائلہ نے کل کی سنبائی کے لیے دن نشیت کیا ہے نوٹس جاری کیے ہیں اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اس سنبائی کے پورو اب کوئی نرنے راشترپتی شاشن کو لے کر کے ہوگا پر یدھی یہ کوئی حرکت آور کر دیتے کسی پرکار کی تو کچھ بھی سنباب ہے راج نیتی میں کیونکہ لوگتنٹر کو دیش کو کانون بیوستہ کو اس سب کو سمال کے رکھنا کندر کی بھی جمعہداری ہے سب کی جمعہداری ہے اور بہت ایمانداری کی سابگوئی کی بات ہے براج بوشن جی تو بڑے مجھے بہت بھلے اور سیدھے نیتا لگ رہے ہیں کیونکہ کانگریس کے باقی کے نیتا جو ڈیویٹ میں دکھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی حسنتولت دکھ رہے ہیں اور وہ کسٹو بھی بول رہے ہیں اور میں ان کا براہ بھی نہیں مان رہا کیونکہ کسٹو بھی بھولنے لگتے ہیں پر براج بوشن جی آپ نے نیتاوں کی بھاشا بھولتے ہیں سمائیے کیوں بھول لائیں کی بھائی سی ایر پی ایتھارٹی کو آپ کے گرہ منتری جی کو پتر لکھنا ہوگا وہ پتر لکھ دیں گے سی ایر پی ایر پی ایرکت میں آگی ایکشن میں آگی اور ان کو لے کر کے آ جائے گی پر حالانکہ آپ لکھو یا مط لکھو ماننی اچھی تم نیائل ہے وہ سب چنتہ کریں گے ان کے نردیش پر اب سب ہونے والا ہے اور اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ کچھ بچہ نہیں ہے کہیں سے کوئی سنکیت نہیں مل رہا ہے راجنیتک پنڈیت بھی کوئی کسی بھی انگل سے تلاش کر نہیں پا رہا ہے کہ سرکار آخر بچے گی تو بچے گی کیسے ٹھیک ہے ویجے جی یہاں پر راجنیتک پنڈیت کی بات ہے آپ کے نظر میں سرکار کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا کوئی راستہ بچہ ہے سرکار کو بچانے کا کیونکہ دعاو پیچھ لگاتا چل رہے ہیں پترہ چل لگاتا مکہ منتری اور راجپال کے بیچ میں ابھی بھی ہو رہا ہے کمالار جی نے کھید جاتا ہے جس طرح سے راجپال ان کو پتر لکھاتا تو یہ یہاں پر گھٹنا کرم چل رہا ہے سپریم کورٹ میں بات پہنچی چکی ہے وہاں پر بھارجندا پارٹی کانگریس کے دونوں کے بڑے ورشت وکیل جو ہیں وہ مورچہ سمالے ہوئے ہیں کیا لگتا آپ کو کیا کو ریسکیو کا راستہ نکل جائے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت دیر ہو چکے کہ راجنیت میں دیری مجھے لگتا ہے کہ دیری اور جلدی ان کے بیچ کا جو فرک ہوتا ہے بہت مہین ہوتا ہے ہم لوگوں نے مہاراست میں دیکھا ہے کہ کس جلدی میں راست پتی شاسن ہٹا لیا گیا تھا اور کتنی جلدی وہاں پر مکھ منتری اور اوب مکھ منتری کو شفت دلا دی گئی تھی تو راجنیت میں جلدباجی اور سوج بوج میں بہت مہین انتر ہوتا ہے اور جس طرح سے کانگریس کی سرکار کام کر رہی ہے نشیط روب سے کمالنات سرکار کے سامنے ایک بڑا سنکٹ ہے اور ایک ایسا سنکٹ ہے جسے ٹال پانا اب اس بار مشکل لگ رہا ہے پھر بھی میں کہوں گا کہ راجنیت میں اور کرکٹ میں بہت انتر نہیں ہوتا کرکٹ کی آخری بول تیہ کرتی ہے کی میچ کس کے پکش میں چلا گیا ابھی فلو ٹیسٹ کا ایک نرنے آنا باقی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ اس پورے پرکڑ میں کوئی اپنا اوبجرویشن نہیں دے دیتا تک تک اب اس معاملے کو اب یہی پر یہ جو معاملہ ہے یہی پر آ کر روک گیا ہے اور ابھی آپ کے شو میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک اور کہا ہے کہ آپ کا یہ جو پتر ہے سمویدھانک ہے تو بات اب اس اور چلی گئی کہ اب جب سرکار اور ویدانسوا ادھیکش اور سرکار ویدانسوا ادھیکش الگ ہیں ویدانسوا ادھیکش کی اور سے صرف ایک بیانباجی ہوئی ہے ابھی کوئی پتر نہیں گیا ہے اور جو پتر گورنر کو ویدانسوا ادھیکش کو مجھے لگتا لکھنا چاہیے وہ پتر گورنر لگاتار مکھی منتری کو لکھ رہے ہیں یعنی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ سمویدھانک پرمپرا اور سمویدھانک طور سے لوگتانترک طریقے سے نہ ہو کر کے ایک راجنیتی طور پر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ سرکار کے فلوٹسٹ کا نیڑنے کیونکہ جب تک ویدانسوا ادھیکش ادھیکش جاری کر کے صدن آہود کرنے کے لیے جب تک وہ اپنا عدیسوچت نہیں کرتے تب تک ویدانسوا کا سطر بلائے جانا اسمبہ ہو ہے اور راج پال چٹھی لکھ رہے ہیں لگاتار مکھی منتری کو تو مکھی منتری کو چٹھی لکھنے کا کوئی تارتم میں نہیں ہے اور تیسری بات جو بینگلور میں جو ویدھائک ہیں دیکھیں بینگلور کے ویدھائکوں کا آج جو پریس کانفرنس بینگلور کے ویدھائکوں کا جو درشتکون ابھی بھی وہ تطاست نہیں ہے ابھی بھی وہ نرنائے کیسٹی پی میں نہیں پہنچے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ رہیں گے سندھیا کے ساتھ انہوں نے رسطہ جرور کی ہے پر انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے گی تو اس کے ساتھ ہم رہیں گے یعنی ابھی بھی سمبھاونا تٹولی جا سکتی ہے مکھ منتری کوشش کریں گے جن چھے ویدھائکوں کا اسطیفہ سویکار کیا گیا جو ان کے منتری تھے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ کمالنات اور دگو جا سنگھ یہ کوشش کریں گے کہ اگر بات بگڑتے بگڑتے بن جاتی ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی اتنی ہی ڈری ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی اتنی ہی ڈری ہوئی ہے جتنی کی کانگرس پارٹی ڈری ہوئی ہے کیونکہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ڈری ہوئی ہوتی تو بھاجپا اپنے ویدھائکوں کو لے کر یہاں مانا گھومتی آج آج ایک بات بتائیے ہم بات کر رہے ہیں کانگرس کی ویدھائکوں کے بندگ بنا جانے کی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک بندگ نہیں ہے بندہ کارتھ کیا ہوتا ہے بندہ کارتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دل اتنے سارے ویدھائک ہیں 107 ویدھائک 107 ویدھائکوں کو لے کر کے ایک بس میں بھر کر کے انہیں ان کے مرجی کا کوئی کام نہیں کرنی دیا جا رہا ہے وہ وہی بولیں گے جو پارٹی کا نتر تو بولے گا تو میری درشتی میں کانگریس کی ویدھائک بندگ ہیں جو بھاگی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک بھی بندگ ہیں کیونکہ انہیں بھی ایک طریقے سے ایک ایسے پنجڑے میں رکھ لیا گیا ہے لوہے کا پنجڑا جرور نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ بس کا پنجڑا آپ کو دیکھے گا وہ ہوتل کا کمرا آپ کو دیکھے گا وہ بھی ایک جگہ پر رہی ہیں ابھی کھیل باقی ہے پر اتنا ضرور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ابھی فرنٹ پوٹ پر ہے اور کمن لان سرکار ابھی بیک فوٹ پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں بیان نہیں دیا ہے بینگلورو کے ویدھائکوں نے سندیا سمرتک ویدھائکوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر پہنچ کے چرچہ کریں گے اس کے بعد فیصلہ لیں گے جس طرح سے ویجے جی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک امید کی کرن دکھائے دے یہ کانگریس پارٹی کو کہ بھائی نارازگی جاہر کر رہے ہیں ناراز ہیں روٹھوں کو منائے بھی جا سکتا ہے تو ابھی پوری طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بازی بی جے پی کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے اور دوسرا کہنے کہ بی جے پی بھی کھل کر جو ہے ان کو ابھی تک بھوپال لے کر نہیں آئی ہے اپنے ویدھائکوں کو لگاتا ہے ریسورٹ میں رکھ رہی ہیں ملہا ان کے ویدھائکوں کو تو کھر ان کو کھلے میں رکھ دینا چاہیے آپ کو کیا ڈر ہے ان کو بھی کہنے کہ ٹوٹ کا ڈر ہے ایک تو بھاچ پا خود کی ٹوٹ کا ڈر ہے دوسرا بھی تک پوری طرح سے سندھیا سمر تک ویدھائکوں نے بھارتینتا پارٹی کے پکش میں بیان نہیں دیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آس توس جی چونکہ جو بیانگلورو میں 22 بیدھائک ہیں انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے پچھ میں بیان نہیں دیا لیکن ڈریکٹ اور انڈریکٹ کی بات اگر ہم کریں تو انڈریکٹ میں میں آپ نے گوگن سنگھ کا ایک بیان دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے پاس راستے کھلے ہوئے ہیں اور ہم سب بیدھائک مل کر نیڑنے لیں گے کہ ہمیں بھارتی جنتا پارٹی میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی میں ہم جوائن کریں گے تو جو ابھی بھرجبوسر جی کہہ رہے تھے جتنے بھی آروپ سرو سے لے کے ہم تک لگے ہیں بجے پی والوں پر کہ انہوں نے ہمارے بیدھائکوں کو لے گر اور بندک بنایا وہ سارے آروپ سدھ ہو جائیں گے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بھارتی جنتا پارٹی جوائن کریں گے تو وہ سبھی آروپ سدھ ہوتے ہیں اچھا ایک چیز اور دیکھنے والی ابھی بھرجبوسر جی نے ایک چیز اور کہی کہ مطلب یہاں پر ہمارے جو میڈیا ہے سوطنت ہیں ہم لوگ سبھی لوگ میڈیا کے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ بیدھائک آ جائیں ان کو کیا کرنا ہے کیمبری سرچھا بلکہ ہم ان کو سرچھا دیں گے آپ میڈیا والے ہیں تو کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے تو کیا وہاں پر میڈیا والے نہیں تھے میڈیا والے تھے کیا وہ سوٹ اچھت تھے یہ سوچنا والی بات ہے کیا وہ بندگ بنایا ہوئے تھے وہ میڈیا کے سامنے کھل کر بول سکتے تھے کہ نہیں ساں وہاں ہمیں بندگ بنا رکھا ہے جس پرکار سے بھوپال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بدھائک آجا ہے یہ سرچھت ہیں آپ سب ہی میڈیا والے اسی پرکار سے وہ وہاں سوچھا سے سرچھت ہیں اچھا دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں اپنے دیرغردن جی تو اس میں ایک چیز ہمیں سوچنا ہوگی کہ جب آپ سپریم پورٹ چلے گئے اس کے بعد راجپال کا دوسرا پتر آنا یہ سوہبھاوک نہیں ہو سکتا ہے سپریم کیا آپ کو اس کا مطلب ہے دیرغردن جی کہ آپ کو ماننی اچھتر نیالے پہ بھروسہ نہیں تھا آپ ترم تککال راجپال مہودے کے پاس پہنچے راجپال مہودے دوسرا پتر لکھتے ہیں اور پتر چوکی مکھ منتری کو لکھا جاتا ہے دیکھئے ان کا ادھکار ہے سمیدانک ادھکار دے رکھا ہے ان کو انچہ 356 بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتر جو جاری کیا اس میں انہوں نے مانگ کی کہ فلو ٹیسٹ ہونا چاہیے انہوں نے ایک سجیشن دیا دوسرا پتر میں انہوں نے لکھا کہ فلو ٹیسٹ آپ سترہ تاریخ کو کرائیں انتہ یہ مانا جائے گا کہ آپ کی سرکار الپمت بے ہیں اور یہ ایک بار نہیں ہو رہا ہے 31 جولائی اگر ہم 1956 کی بات کریں تو پنجاب کی کنیشٹ پارٹی تھی جس کے مکھ منتری کو تتکال پرداؤ سے اٹایا گیا تھا اور اسی پرکار سے مطلب اس ٹائم بھی اس کا اپیوب ہوا تھا اور قریباً سو بار راشتپتی ساسن لگ چکا ہے ہمارے دوست دیس میں اور اتر پیدیس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب بابری مسجد بدھوانس ہوئی تھی اس ٹائم بھی راشتپتی ساسن لگا تھا اور کلیان سن کو ہٹایا گیا تھا تو کئی نہ کئی دوہری راج نیتی کے تحت ایک طرف تو ماننی اچتن میال ہے اور دوسری طرف راج پال کے دوارہ کانگریس کو پورتیا گھیر لیا گیا ہے اس پورے دسکرسن میں دو باتیں ہیں ایک دیپک تیواری جی نے کہا کہ مہا مہم نے دوسری چٹھکیوں لکھی سپریم کورٹ سپر بہت ہے اور جب وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو نوٹریس جاری کرتے ہیں سبھی پاکشوں کو اور سبھی پاکشوں نے اپنی کانونی بدھے کاربائی پوری کی نہیں کی اس کی بھی پڑتال ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مہا مہم نے بھی اپنی کاربائی کو انجام دیا ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی مہا مہم کے پتروں کو بھی رکھے گی کانگریس کو لوگ بھی ان پتروں کو رکھے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو کسی بھی پرنام تک پہنچنے کے لیے ایک آبشک سٹیپ تھا ہو سکتا ہے اس لئے مہا مہم نے اس کی پورتی کیو یہ بھی ایک کارنہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب مل بیٹھ کر کے نردینی ہوتے دلی میں کوئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں تیاری کر رہے تھے اس بشاک کو رکھنے کی تو جو راج پال جی کا سچوالہ ہے ان کا اپنا جو عادی کاری ہیں وہ سب تیاری کر رہے ہیں ان کے نردیش پر پتر تیار کیا جائے مہا مہم کے دورہ ان کو نئی ڈائریکشنز دیے جائیں ابھی دیپا جی نے ایک بات کہی وہاں مجھے میری سمجھ میں تھوڑا سا کم آپا ہے اس لئے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہا مہم مکہ پنتری کو پترہ چاہر کیوں کر رہے ہیں راج پال جی کو کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ سوری بدانتاباد دیکش کو میری نظر میں بدانتاباد دیکش بھلے ہی ستتا پکش کے دوارہ چائنیت ہوتے ہیں پر وہ وہ مجھسٹریٹ ہوتے ہوا اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب ہاں اور نہ کی سمان پرستیدی ہو جاتی ہے تب بدانتاباد دیکش مت بھی نرنائک مت ہوتا ہے تب تک وہ اپنا کوئی مت نہیں دیتے ہیں اس لئے یدی مہا مہم راج پال مہود ہے سیدھے بدانتاباد دیکش کو پتر لکھتے تو یہ کانونی ترٹی کے انترگت آتا اور کانگریس اس کو بہت بہا ایشو بناتی اور مجھے لگ رہا ہے اسی ترٹی وہ کر بھی نہیں سکتے تھے چونکہ مکھے منتری جی کے پاس گھنے چونے لوگ تھے وہ ایک سو بیس ایک سو ایک کیس بتاتے تھے اس واسے بائیس لوگ جب چلے گئے تو سوابہ بیک طور پر یدی وہ میل کے دورہ اپنے تیاک پتر بھیج رہے ہیں کسی کے دورہ سندیش باہد کے دورہ پھرپ گرہ منتری بھوپندر جی کے دورہ بھلیں کانگریس پر یہ تو مانے جائے گا کتنے آئے ہیں اسی لئے انہوں نے سیدھے سیدھے مکھے منتری جی کو کہا کہ آپ شکتی پردرشن کریں اپنے بشوا اسمت حاصل کریں آپ بتائیں کہ آپ کے پاس آج کی استحتی میں بست استحتی کیا ہے ایک بڑی بات بھوشن جی اس سمیہ آرہی ہے کہ دگوے سنگھ جی نے لگ بھگ کہا جا سکتے کہ پوری کی پوری آپ کے سرکار جو ہے سندھیا سمرت تک ویدھائکوں کے بھروسے ہو گئی ہے وہ اگر مان جاتے ہیں تو سرکار بچ جائے گی وہ اگر نہیں مانتے تو سرکار گر جائے گی لکشمن سنگھ جی نے یہ والی بات کھل کر کہیے ان کے بڑے بھائے دگوے سنگھ کا ابھی بیان آیا ہے اس میں صاف طور پر کہا ہے کہ ہم اپنے ویدھائکوں کو منع سکتے ہیں لیکن آئیے بیٹھئے تو صحیح باکتوں کیجئے سندھیا جی کے جانے کے اندازہ نہیں تھا وہ چلے جائیں گے ان سے تو بات بھی نہیں ہو پاتی ہے اب دیکھیں ان کے تھوڑے شبدوں میں تھوڑی نرمی سی ہاں پہ میں محسوس کر پا رہا ہوں پہلے وہ کچھ اور بیان دے رہے تھے اب کچھ اور مطلب کہیں نہ کہیں اب سرینڈر پوزیشن میں کانگریس پارٹی آ چکی ہے اور اب پورا کپورا دارمدار ان ویدھائکوں پر ہے جو بینگلورو میں موجود ہیں اس سمیں آشتو جی مجھے اس میں دو چیز لگ رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی خالی اکیلے سندھیا جی کو لے گی اگر مان لیجئے کہ بائیس بیدھائک بڑا مچت سوال ہے میرا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں بائیس بیدھائک نہیں جاتے ہیں تو کیا سندھیا جی کو رائے سبا کے لیے تیار رکھی گی میں سمجھتا ہوں بیلکل نہیں لکھئی سندھیا جی کا بھوش اب تیار کریں گے بائیس بیدھائک اب ماندی پردیس کی اور مہاراج دیش دوالیر کی جنتہ تیار نہیں کر رہی اب بائیس جو بیدھائک ہیں وہ مہاراج کا بھوش تیار کریں گے ہم تو کیا ہم تو مہاراج کے ساتھ ہم تو چلا لڑنے کے لیے بھی تیار ہے ہم تو ہر طرح سے تیار ہے نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں کئی جاگے سے فیڈبیک ہے بلکل بولا ہے میں اس کو اس لیے تھنٹے کا بھی نہیں مان رہا ہوں اور اس پر بھارتو جادہ نہیں کر رہا کہ جب تک بائیس کے بائیس بیدھائک آکے یہاں پہ بھپال میں یا وہاں سے یہ الائن کر دیں کہ ہم بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم کانگریس کو vote نہیں دیں گے نمبر ایک نمبر دوسرا وہ مہاراج کے ساتھ ہیں تو وہ مہاراج بھی کلیر کہتے ہیں کہ یہ بائیس بیدھائک میرے ساتھ ہے بھارتے جنتہ پارٹی میں جانے پہ رہے ہیں مہاراج نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ بائیس بیدھائک میرے ساتھ آئیں گے یہ شرط ان کے اندر ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ بائیس لے کے آئے گے تو ہم آپ کو بھارتے جنتہ پارٹی میں رکھیں گے سواغت کریں گے تو آپ کو آپ کی جو گرد دوسرا لوگ نتک کریں بیسی بھی آپ کی کر دیں گے تو ابھی یہ اسمانجس کی استیتی ہے اور کرمال نا جی اور ماننی ہے دیکھویں سنجھ جی اس پریاس میں ابھی بھی پریاس میں کہ ان بیدھائکوں سے ایک بار بات ہو جائے اگر ہمارے گھر میں کوئی نارا جی ہے اس کو ہم لوگ دور کرنے کا جتے جلد جلد پریاس کریں گے اور ابھی شام تک اور کل تک سبیں باقی ہے اور آپ دیکھتے جائیے کہ یہ بائیس پریاسے لگ بک لگ بک اٹھارہ بیدھائک آپ کو کانگرے سے بچ میں نیجر آئیں گے میں پرشن سنجھ جی کی اس بات سے سیمت نہیں ہو آپ دیکھتے جائیے آپ دیکھتے جائیے آپ شام کا سبیں میں ایک لائن بول دوں تکلی کی توٹی ہوئی ہے آپ کے مہامنتری جی کے سٹیٹمنٹ میں دیکھیں جوتراجتی سندھیا جی راجی سبھا کے لیے فارم بھر چکے یہ بات کہاں سے نکل کر کہ وہ بیدھائک آئیں گے تو ہی بھاجپا ان کو راجی سبھا کے ساتھ سے بنائی یہ تو مجھے لگ رہا 27 تاریخ ہے بوٹنگ کی مہاراج 26 تاریخ یہ غلط بات ہے آپ نے لیا ہے اس کے لئے میں کہہ رہا ہوں آپ شام کا ساتھ سے بنائی دیکھتے جائیے مہاراج آپ بھی دیکھتے جائیے ویجے جی آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی ڈیل ہے جو چرنبد طریقے سے پہلے فیز میں سندھیا جی کا جانا ہوا دوسرے فیز میں راجی سبھا کا نامنگکن ہوا اب کچھ دو تین فیزے تو باقی بچے جو ڈیل ایک بڑی ڈیل ہے جو شاید کچھ اس کا اندازہ ہی ہم لگا سکتے ہیں ایکزیٹ ڈیل کیا ہے تو سندھیا جی اور بی جے پی بتا پائے گی اور کہنا کہ اسی وجہ سے جو ویدھائک ہیں جو جنہوں نے بینگلورو میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کھل کر نہیں کہا کہ وہ بھارتنٹا پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں وہ لگاتر کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر جا کے چرچہ کریں گے چرچہ کرنے کی بات ہی اپنے آپ میں سمبھاونا کو بل دیتی ہے کہ ابھی جو لڑائی ہے وہ نرنائک ہونا ابھی باقی ہے پر ایک بات جرور میں آپ کے چینل کے مادین سے درشکوں سے بتانا چاہوں گا کہ چونکہ معاملہ آپ سپریم کورٹ میں چل گیا ہے جو ڈیشیل ہو گیا ہے اس لئے سپریم کورٹ بھی ان باعث ویدھائکوں کے منتبکو جاننے کے لیے یہ بات جرور سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ بہومت پریقشن تو سرکار کو کرانا چاہیے لیکن وہ تب ہونا چاہیے جب کانگریس کے ویدھائکوں کا ایک نردھارت پروفارما میں میں بار بار بولا ہوں چونکہ ابھی جو بیان باجی ہو رہی ہے وہ صرف بیان باجی ہو رہی ٹی بی میں ویڈیو میں لیکن یہ لیگل ایویڈنس نہیں مانے جاتے یہ لیگلی اس کو نہیں مانا جائے گا ہم آپ کے ٹی بی پر کوئی چیز کہہ دیں وہ لیگل نہیں مانے جاتی تب تک جب تک آپ ایک پروفارما میں جو سمیدھان کے سمیدھانک دائرے میں سمیدھان کے درشتی کونڈ سے جو ایک جنر پردیدر تو کانون کے انترگرد تیار کیا گیا جو پروفارما ہے ریجائن کا وہ ریجائن آپ دیں گے اور ویدھان سبا دیکش کو یہ رائٹ ہے کہ ویدھان سبا دیکش ان اسنتوشت ویدھائکوں سے بات کریں گے بات کرنے کا ایک اوثر انہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ کانگریس ایک بہت بڑا نیڈا ہے آپ دیکھیں بھارتی جنتا سندیا جی کو راج سبا بھیج دیا جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ اپنی طرح سے ایک بات ساف ہے کہ سندیا جی بی جے پی جوائن کر چکے ہیں اب وہ ایک بھاجپا نیتا ہے اب وہ پورو کانگریسی نیتا کہلائیں گے لیکن جو موجودہ جو ویدھائک ہیں وہ موجودہ ویدھائک ابھی پورو کانگریسی ویدھائک نہیں کہلائیں گے ابھی نہیں ہیں ابھی وہ کانگریس کے ہی ویدھائک ہیں جب وہ ویدھان سبا ادھیاکش کے پاس اوفیشلی اپنا جو پروفارما ہے اس کے تحت اگر وہ استیفہ دے دیتے ہیں اور ویدھان سبا ادھیاکش اسے سویکار کر لیتے ہیں سویکار کرنا بھی ضروری ہے اگر سویکار کر لیتے ہیں تب یہ مانا جائے گا کہ جن چھے منتریوں کی طرح جو بیوہار جو ویدھان سبا نے کیا ہے راج جپال نے سہمت دی ہے راج جپال نے انمت دی ہے راج جپال کی انمت بھی ابھی نہیں آئی ہے راج جپال کی انمت آنے کے پسچات یہ مانا جائے گا کہ بچے ہوئے جو سولہ ویدھائک ہیں وہ انہوں نے اپنا تیاغ پتر دے دیا ہے اور ان کا تیاغ پتر سویکرت ہو گیا ہے ایک مہتبون بات جو ہے اس پورے لڑائی میں وہ یہ ہے کہ اگر کانگریس پارٹی کے یہ جو اسنتوس ویدھائک ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویچارک مطبیت دیکھئے ویچار دھارا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے راجنیتی کروپ سے نرنے تو سندھیا کے پکش میں لوگوں نے لے لیا لیکن ابھی بھی کانگریس کے جو ویدھائک ہیں یہ بھاچپا میں جانے میں گوریج برتیں گے ایسا میرا ماننا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب تک میں بہت سارے نرنے اور ہو چکے ہوتے تو کہیں کہیں ایک باچیت کی جو اسطحیتی ہے کہیں کہیں ایک رکتتہ ابھی برقرار ہے سنتوشت ویدھائکوں کے بیچ میں اور مکھ منتری اور دگوجے سنگھ کے بیچ میں کہ آئیے ایک کوشش اور کرتے ہیں اگر بات بنائی جا سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتا اگر مان لیجئے کہ مکھ منتری کمالناتھ نے آگے بڑھ کر کے چونکہ انہوں نے سارے منتریوں سے استیفہ لے رکھے ہیں ساہی منتریوں نے استیفہ دے دیئے ہیں یا دی مکھ منتری کمالناتھ اور ویدھائک اگر اس بات کے لیے اگر دگویہ سنگھ اور یہ سب اگری ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو سات لوگوں کو اپنی کیمنٹ میں جگہ دیتے ہیں آئیے منتری بنیے تو آج کتنی مشکل سے دیکھئے جنتہ آپ کو کتنی مشکلوں سے آپ سنگرس کرتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے آپ خرش کرتے ہیں تو جنتہ آپ کا چناؤ کرتی ہے چناؤ پرچار میں آپ خرش کرتے ہیں آج ویدھائکوں کے بھوشکی چنطہ انہیں ستا رہی ہے اگر ہماری ویدھائکی رد ہو گئی اگر ہم ویدھائک نہیں رہے تو ہم جنتہ کو بھی جواب دینا پڑے گا انہیں جنتہ کو بتانا پڑے گا کہ کانگرس کے لیے آپ نے ووٹ کیوں مانگا اب آج آپ دیکھئے جو ویدھائک چھوڑ رہے ہیں وہ سندھیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں جنتہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں جنتہ کے پرتی ان کی جواب دے ہی ہے جنتہ کو کانگرس ویدھائکوں کے جواب دینا پڑے گا کہ آپ مارے دروازے پہ کانگرس سے ووٹ مانگنے کیوں آئے اور ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ کانگرس کو ووٹ دیں گے کانگرس سرکار بنائے گی اور ہمارے چیتر کا وکاس کریں گے وکاس نہ کر پانے کی پیڑا ویدھائکوں کے من میں ہے چٹ پٹاٹ ہے یہ بات صحیح ہے کہ کہین کہین بہچاری جو سما دھیمتہ تھی سرکار کے بیچ میں مکہ منتری ویدھائک کے بیچ میں اور افسروں کے کارن جو بیوروکریسی ہے بیوروکریسی کے کارن یہ جو اسطحیتی نرمیت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر کہیں کانگرس کے نیتا دیگویا سنگھ بھی ہے ایک سال میرے ایڈیشن ماپی سے کہ نارینڈ ترپارٹی جی کو مددھ پردیش کا رامویلہ سپاسپان سمجھا جاتا ہے رامویلہ سپاسپان جی کی تأثیر ہی رہتی ہے کہ جس کی کیندر میں سرکار بن رہی ہوتی ہے وہ اس پالے میں نظر آتے ہیں ان کی قسمت بھی کہہ لیجی اپنے پتہ نہیں کیسے اندازہ ہو جاتا ہے نارینڈ ترپارٹی جی بھی کئی نہ کہیں سکتا اسے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور اگر کھل کر وہ آپ کے ایک سو سات میں سے ایک مائنس ہو چکا ہے کھل کر کھڑے ہوئے ہیں کانگرس کے پالے میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کئی نہ کچھ گڑ بڑ بھی ہے اور جس طرح سے ویجے جی اپنا ویسلیشن بتا رہا ہے اس میں کئی ایسے باتیں ہیں جو کہنے کے بیجے پک لئے چنتا کی بات ہیں وہ اپنے پاری بار گھٹنا کرم کے چلتے چونکہ شیش بدھائکوں کے ساتھ نہیں گئے تھے اس لئے ابھی میری ٹپڑی کی داری اس سے باہر ہیں وہ تو ملتے جنتے رہے ہیں اس سمع میں ایر کا کونسا ویکاس کر رہے ہیں میریہر کے ویکاس کیلئے گئے تھے کل بھی ان کا یہ ہی تھا ہاں پہ میرے اپر چاہے کتنی بھی بمباری کری ہے چونکہ میں ان کے بارے موٹی پڑی نہیں کروں گا کیونکہ بھوشت طور پر وہ بھارتی جنتا پارٹی کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں سی ام سے مل کر آیا ہوں بیدان صاحبہ کورونا ایک کارن سے بلائی اس کو دھنیباد پرمہ بھارتی انتا پارٹی کا تھا ہوں رہوں گا ایک بات تھی آس توزی میں صرف یہ بولنا چاہوں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی بائس بیدھائکوں کی اس میں ایک بات کہی گئی تھی اس کا سید ہم لوگوں نے چنتن بھی نہیں کیا سب ہی بیدھائکوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں جائیں بغیر کیندری بلکہ ہم نہیں جائیں گے اگر سیم چاہتے ہیں تو سیم آ سکتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے اس میں آپ پورا دیکھئے گا اس میں انہوں نے اس بات کا جکر کیا ہے کہ سیم کیوں نہیں آتے سیم آ جائیں ہمارے پاس اور دوسری بات جو آپ نے بولی کی چناؤ کو لے کر یا جو بھی ہے اس میں سو انہوں نے صاف صاف انڈائریکٹ بے میں کہا اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم چناؤ کے لیے تیار ہیں دیپک جی چناؤ کے لیے تیار ہیں میرے ماند میں ایک بات تھی وہ کہلوں جو رب پھر ماں مانتری کچھ کریں گی آپ تو مجھے ایک مہت روپا ہے یہ لگا ہے بیجے پی کے انڈائیٹ میں میں لگے گا بارتی سنٹا پائٹی کے ہی مانر کے تلے ہوگا ہے آپ تو یہ لگ رہا ہے کہ بارتوان مانتری ماندل ہے یہ ان کے اندر تیاک کا بھاوتپن ہو جائے اور باقی کے سب لوگوں سے کہہ دیں کہ ہماری جگہ ہے آپ سب کے سب ایک ساتھ منتری بن جاؤ بھائی ایسا بھی فارمولا ہے کہ دماغ میں ہو تو مجھے نہیں پتا باقی چار چھر ست ان کی ڈال گلنے والی نہیں ہے ایک بھوشن جی اپنے بات گوھر کی ہوگی کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کماللاج جی کی اتنے بڑے رازنیتی کی کریئر میں کہ ان پر کھل کر تمام جو ویدھائک ہیں آپ دیکھی سیدھو طور پر کہہ رہے ہیں کہ کماللاج جی کے پاس جاتے ہیں شیطر کے وکاس کے لیے تو بولتے ہیں چلو چلو کماللاج جی کے پاس وقت نہیں ہے وہ اپنے ویدھائکوں سے بات نہیں کرتے ہیں ادھیکاریوں کی چلتی ہے ڈالالوں کی سرکار ہے یہاں پر گھوٹالے برشتہ چار ہو رہے ہیں ہمارے لیے وقت نہیں ہمارے پیڑا ہے اور اگر یہ ٹیس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی لوگ پارشد ہی نہیں چھوڑتے ہیں ہم تو اپنی ویدھائی کی چھوڑ دیں تک کو تیار ہیں اب دیکھیں کہ سیدھے طور پر کماللاج جی پر اب تک کہا رہا تھا کہ سب دگوے سنگ جی رسپونسیبل ہے دگوے سنگ جی کا نام نہیں آرہا سیدھے طور پر اٹیک کماللاج جی پر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مکھیا پاری اتنا زبردست اٹیک اور آپی کی ویدھائک ہیں ٹیکنیکلی تو وہ اگر ایسا بیان دے رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی چندہ کی بات ہے آج تو جی میں آپ کی کافی باتوں سہمت ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ مانی کماللاج جی لگاتار ڈلی اور چھنوڑا اور مدبردست کے دورے میں رہے زیادہ سمپرک میں بھپال میں زیادہ ریسیننسل نہیں رہے تو اس کی ایک بیچ میں بڑا گیپ تھا اور جب کماللاج جی اتنے وشواس کے ساتھ مدبردست میں آئے اور میں کھٹنا اور آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جب پی سیدھے بننے کا نہیں چل رہا تھا جب نام چل رہا تھے کماللاج جی اور سندیہ جی کے نام چل رہے تھے تو میں ساپ کے پاس کماللاج جی پاس بیٹھا ہوگا تھا اور میں نے ان سے بولا کہ بھائیسہ بھی بہت لیٹ ہو رہے ہیں اور مدبردست میں کیسے کام چلے گا تو بولے اگر راحل جی سندیہ جی کو بنا لیتے ہیں تو مادرہ سندیہ میرے دوست ہیں وہ میرے بیٹے جیسے ہیں اور نیچو طور پر جتنی میں اپنی لیے محنت کروں اس سے زیادہ میں سندیہ جی کے لیے محنت کروں یہ کماللاج جی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کماللاج جی نے سب کو ساتھ لے کے چلے سمیہ کی نشی طور پر کمی تھی بہت زیادہ ہوچ پوچھتا مدبردست کے اندر جلدیوار جی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نڑے اور عدی کاری کو سمجھنے میں ان کو تھوڑا سا غلط فیڈبیک لیا ہو لیکن میں ایک بات اور بتایتا ہوں کہ اس سات آٹھ دن کے اندر کماللاج جی بہت سترک ہیں اور سب باتیں بہت ان کی نظر میں سمجھ بھی گئے اور آپ کو ایک بہت دا تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ نشیط طور پر ناران ترپاڑی جی اکیلے نہیں ہے میں آج یہاں بیٹھ کے چینل پر دعوے سے کہہ رہا ہوں کم سے کم دس ویدھائک بھارتی جنتہ پارٹی کے فلوٹیس میں کانگریس کے ساتھ ہوں گے بہت بڑی بات یہاں پہ کہ دیر بردن جی قریب آٹھ سے نو ویدھائکوں کی بات یہاں پہ آرہی ہے دس ویدھائکوں کی ہم پر کر رہے ہیں ناران ترپاڑی جی آشتو جی آپ کو معلوم ہے میں کوئی بات ہوا میں نہیں کرتا ہوں اس چینل پر میں جو بہت اس پر جانکاری ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتا ہوں اسی گردر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پورے بھارتی جنتہ پارٹی کے فلوٹی ایک جگہ ورمہ بس میں لیے لے بھگ رہے ہیں بردن جی آپ کے تو سیرہ کے پاس بھی چار ویدھائک تھے چار پانچ گرہ منٹری بنا دیتے ہیں تو یہ اٹکالے ہی ختم ہو جاتی ہیں گرہ منٹری جب بننے گا اس سے بات سے تو اشتتی آپ دیکھیں اگر ٹھیک ہے سرکار بچ بھی جاتی ہے تو اس کا صوروب کیا ہوگا کیونکہ اب تو اور بھی کمزور ہو جائے گی وہ اتنے ویدھائک کم ہو چکے ہیں پہلے ایک سو چودہ میں یہ حال ہو رہا تھا اب منس سکس تو ہو چکے ہیں اور کئی جو ہیں بی جی پی بھی توڑے گی دونوں طرف سے ہوتے ہوتے ہارس ٹریڈنگ تو بی جی پی بھی توڑے گی تو آپ کن لگتا ہے کہ بڑی عجیب و گریب سکیف سرکار آشتر جی آپ میں ایسا کیوں کہ بچ بھی جائے گی تو ہم کہہ رہے ہیں سرکار جا ہی نہیں رہی ہے جا ہی نہیں دہر بدن جی کم سیدھے طور پر دہر بدن جی آپ کو جاب دینا ہے اس پر میں کیا کہا امان بہلانے کے لئے غالب یہ خیال اچھا ہے خوش پہمی پالے ہیں تو پالے رہی یا کوئی بہت بڑا کچھ اندر سے آپ پریشن کرنے کی تیاری ہے تو ستہ کے دروپیوک کی یہ بات آپ بھی رہے ہیں کہ آپ کو بچا گیا جو آپ پریشن آپ نے کیا کہ ہم اس کے ٹاکے کھولیں گے بر سب مطلب بری اس تحتی میں کانگریس کے نیتاؤں کے بیانوں کو بچکانہ بیان اس لئے مان رہا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ گر جاتا گھٹنا چھل جاتا اس کا اپنی گلتی سے پر پڑوس کھڑوئے لوگوں کی طرف گھر گھر کے دیکھنے لگتا ہے تاکہ اس کی ماں کو لائے کہ میرا بیٹا شرارتی نہیں ہے وہ تو کسی نے راستی عددہ جی کو پورے دیش نے دیکھا ہے ہمارے بدھائکوں کو بینگلور میں ملتے ہوئے جیسے اوم کا چرن کرنے سے شریر میں کچھ پریورتان ہوتا ہے اس کے نات سے اس کے دھونی سے ایسے انہوں نے ایک نارا جور جور سے لگایا وقت ہے بدلاؤ کا وقت ہے بدلاؤ کا مکہ منتری اور کانگریس سرکار بدلاؤ کے کھاگار پر کھڑی ہے اب یہ پران بچانے کی آخری کوشش کر رہے ہیں بکری کے اممہ کب تک خیر منا آپ کو لگتا ہے کہ پور مکہ منتری شیورا سنگھ نے جس طرح سے ویبیشن کہہ کر سمبودت کیا اس سے کہنے کے سندھی سمر تک ویدھا کو پہ بھی کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی من میں کھٹاپن لگا ہمارے اتنے بڑے نیتا کو سمبودت کر رہے ہیں تو پھر جا ہمارے نیتا کا یہ حال ہونے ہوا ہے تو ہمارا کیا ہوگا آپ کو انہیں لگتا ہے بہت سائیکلوجی کے لیے جو ہے یہ جو ویبیشن شبد ہے دیکھیں میں اس لئے شبد کا آپ کو انڈرلائن کر کے بول رہا ہوں کہ خود پور مکہ منتری شیورا سنگھ چوان نے بھی کئی بار انڈریکٹلی بات مانی ہے اور آپ لوگوں نے بھی آف دریکارڈ کئی بار بات کیے کہ مائی کالال مائی کالال ایک ایسا شبد تھا جس کی وجہ سے ووٹ پوری طرح سے کھسک گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویبیشن شبد اور مائی کالال شبد وہ بھاری پڑ سکتا آپ کے رن نیتی پر مجھ سے پوچھا جانا ہم کہتے ہیں اندھکار سے پرکاش کی اور لے چلو پرہو تو جو ویبیشن کا وہ لکھ ہوا ہے ویبیشن استی سے اہنکار سے آناچار سے رام کیور آئے تھے ویبیشن آپ مجھے بتائیں آپ اپنے پرکار ویبیشن رکھتے ہیں ان کا خود کا بھی آنچارہ بھائی میں بھولنا چاہ رہا ہوں ویبیشن آپ کی سماج میں ویبیشن آپ کہتے ہیں میں تو ایک لین میں جواب پورا کر لوں اپنا یہ جو چھندوالا کندرت بچی مطلب سے سیدھے جواب جی بہت سیدھے جواب جی آپ کو لگتا ہے کہ غلط شبد ہوا ہے سراج سنگ اپنے ویبیشن نام دکھتے ہیں میں آج تو جیدی پک جی چھندوالا کندرت اور کشاہ سنگ کی لنکا کو جلانے کے لیے ہنوان جی کا کام کریں گے تو چھوڑا جی نے شبد بولا ویبیشن کیوں بولا ویبیشن جو شبد بولا انہوں نے وہ میں کہتا ہوں کہ سلپ آف تنگ تھا تو یہ رنی تک چوک نہیں تھی کیا میں کمنٹ نہیں کر سکتا اس پر میں اتنا بولا ہوں کہ ہنوان جی جی جنو بولے گا آج تو جی آپ کو لگتا ہے کہ ویبیشن شبد تلنا مائی کالال سے کی جا سکتی اور کہیں نہ کہیں جو ابھی کھل کر اگر وہاں پر سندیا سمرت ویدھائیگ نہیں آپا ہے ان کے من میں بھی کہیں نہ کہ یہ تیز تو ہوئی ہوگی کہ ہمارے اتنے بڑے نیتا جن کی وجہ سے ہم اپنے منتری پادم نے چھوڑ دیا ہم نے اپنے ویدھائیگی چھوڑ دی اس میں گوویند راچپو تلسی سلاوٹ جیسے بڑے دگج کانگریسی رہے انہیں تو اپنے پورے کریئر دا پہ لگا دیا انہیں بھارچنٹا پارٹی میں ویلکم ایڈرس کے ادھاران پور مکہ منتری شیورہ سنگ چوان ویبیشن کے کے سمبودت کرتے ہیں ویجا جی دیکھیں ایک آپ کی پوری چرچہ میں ایک جو بندو ہے وہ یہ ہے کی سندیا سمرتک ویدھائیگوں کی اور سندیا کی جو ناراجگی ہے وہ کملنات سے نہیں ہے کملنات سے ناراجگی نہیں ہے ان کی ان کی ناراجگی جو تیرہ دیس سندیا کی ناراجگی دگویا سنگ جی سے ہو سکتی ہے ان کے سمرتک ویدھائیگوں کی ناراجگی دگویا سنگ جی سے ہو سکتی ہے لیکن کملنات سے ان کی ناراجگی نہیں ہے آج تک ابھی تک ان کی ناراجگی کملنات سے کملنات اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کملنات اگر خود آگے بڑھ کر کے اگر وہ یہ پیروی کرتے ہیں انتیم سمئے میں انتیم چھڑوں میں کہ چلو میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ مرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ گھر کے جو بچے ہیں وہ گھر میں ہی رہ جائیں درستی سمجھ میں آئے گی جہاں کانگریس گلتی ہوگی کانگریس بولوں گا جہاں بی جے پیس گلتی ہوگی بی جے پی کی بولوں گا مجھے کسی دل سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ شیوراج سنگھ چوہان نے ایک بھرے منچ میں ایک ایسے احسر پر جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اتکرش کا جو سمجھ چل رہا تھا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ستھا کے پنے سمیب کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی ایسے موقع پر اگر انہوں نے بینا نام لیے بی بھیشن کا اگر انہوں نے یہ کہا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تروٹی نہیں ہے یہ ایک سوچا سمجھا ایک بیان تھا جو دیا گیا اور یہ جو لنکہ ڈہانے کی بات کی گئی اور جو جوتی ردی سندھیا کو بھیشن نیروپیت کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے مجھے لگتا ہے یہی بات یہی بات اگر کانگریس سرکار اگر مدی پردیش میں کمالنات بچا پاتے ہیں اگر سندھیا سمرتھک ویدھائی کو واپس لٹ پاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا مائی کے لال شبد نے شیوراج سرکار کی لٹیا ڈبائی تھی اور شیوراج کے یہی شبد کہیں ایسا نہ ہو کہ کانگریس پارٹی کو سنجیب نہیں دے جائے اور کمالنات اپنی سرکار بچا لے جائے سمیہ کام ہے دھروادن جی بہت شورٹ بریف میں آپ کی گھٹری میں لگا چور مسافر جار جار نیرانتر پارٹی جی پھر محکمتر نواز پہنچ چکے ہیں تیر تھا ترین کے شوق ہی نہیں کچھ لوگ ہو تھے مہین سرکت پارٹی جی سب سے پرہن بیوار ہوتا ہے اپنا پن ہوتا ہے پھرار دکھل کر آئیں گے پہنے پرس کو یہی بولیں گے کہ میں بھاجپا میں ہوں اس سے ابھی بہت چندہ کرنے یعرورت نہیں ہے دھروادن جی راجپال کو دی گئی چٹھی میں ناران ترپاٹی جی کا نام ہی نہیں لکا ہے آپ کی پارٹی نے اور میں ایک نام اور بطا دیتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں کہ شرط جلال کول بھی انت سمیہ میں آپ کو کانگریس کو بھی تیار ہے، ایسا دعوت ہے، یہاں بھی نیتا کر رہے ہیں۔ دھر شک کو دیکھیں، ایک دوسری پہاروپ لگایا جاتے ہیں، ہوسٹریڈن کے لیکن ہوسٹریڈن کے لیکن آپ سکرین بولے ہیں کہ ہم تمہارے دس ہمارے دس ہم احسٹر درہیں گے، ہم تمہارے دس ہم ٹھے ہیں۔ لیاں چل رہے ہیں، ہم سندھانے، ہم سندھانے مسجد ہے۔ لیکن ہوں چل رہا ہی جاندے ہیں۔ یہ جو ویجا جی نے بولا کی مائکہ لال سب نے دوبو دیا ست ہے لیکن یہ جو بائیس پیدایا ہے اور خاص طور سے جو کی گوالیر چمبل چمبھاگ سے آتے ہیں کیا بغیر سندھیا کے وہ آگے چھناو کوئی جیت پائیں گے دیکھیں راجنیت میں دیکھیں میرا میرا لیکن اب اگر وہ بدلتی رہتی ہیں میرا ہی ماننا ہے لیکن جوتریتی سندھیا جی جو ہے وہ بی جے پی میں جائیں گے یہ بھی ہوا ہم نے سب ہی نے دیکھا تو راجنیتی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہو جیسا کی ویجی نے کہا کہ یہ کرکیٹ کا وہ مائچ ہے جو میں آخری گین تو کچھ نہیں کہا کبھی سوچا تھا کہ بی جے پی والے سندھیا جی کو ہرا دیں گے بلکل وہ بھی ان کے سمرتھت تھے وہ یہ تو زرگی سر جی نے سوچا تھا جارتی کی طرح وہ اپنے نیتا کے پیچھے کھڑے سرکار کو پٹکنے کا سنکرب لے کر کے کھڑے مجھے نہیں لگتا ان کے سرنڈ میں کوئی چینج ہوگا ایسا نہیں ہو کہ ہم نے ہنوان بھیجا ہو لنکا جلانی کے لیے لنکا کہ وہاں پر ہے کس کی ہے کون جلائے گا کون ویبیشن اور کون رام بنتا ہے یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہوگا دلچسپ ہوگا لیکن پل پل بدلتی سیاست میں ہماری نظر لگاتار بنی رہے گی آنے والے سمیہ میں ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور اگر آپ کو وشلیشن جاننا ہے خبروں کے علاوہ وشلیشن جاننا ہے تو لاغن کر انڈیا فرسٹ ڈاٹ آل نائن اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنے دوست آشتوش کو دیجے زیادہ نمسکار